کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو سبتی نے جانتا ہے سوائے اللہ اللہ نے اپنے خاص خاص بندوں کو جن کو چاہتا ہے بعض باتیں بتا دیتا ہے سب سے زیادہ وہ باتیں اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہیں تو ان بہت ساری غیب کی باتوں کے جاننے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں لیکن اگر غور کیا جائے تو اب اگر اللہ نے وہ غیب کی بات بتائی تو اب غیب کہاں رہ گیا ہو تو آپ کے سامنے اللہ کے بتانے سے آ گیا اس حیثیت سے پھر عارب الغیب آپ کیسے ہو سکتے ہیں عارب الغیب تو اللہ کی ذات لیکن اس حیثیت سے اگر کوئی کہے کہ آپ عارب الغیب ہیں کہ بہت سی غیب کی باتیں اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں تو ہاں یہ بات ٹھیک ہے بہت سی غیب کی باتیں آپ جانتے ہیں لیکن کیسے جانتے ہیں اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں ہم نے مثال دی تھی جبریہ السلام آئے اور نہیں آرہے تھے کمرے میں حجرے میں آپ نے فرمایا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے سریر کے نیچے کوئی کتے کا بچہ آگیا ہے آپ اس کو نکال دیں تو میں آجاؤں گا آپ کے علم نہیں تھا تو اس سے معلوم ہوا کہ غیب کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں